موسیقی 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 بن جائیں ہم بھی یار بھولی میں گلے مجھ کو لگا لے اے میرے دلدار بھولی میں گلے مجھ کو لگا لے اے میرے دلدار بھولی میں بلا کر دشمنی بن جائیں ہم بھی یار بھولی میں گلے مجھ کو لگا لے اے میرے دلدار بھولی میں اور شر ملاجہ فرمائیے ارض جائے کی نکھر جائے گی رنگت اور بھی خوش رنگ رنگوں کی نکھر جائے گی رنگت اور بھی خوش رنگ رنگوں کی اگر ہو جائے ہم کو آپ کا دیدار بھولی میں اگر ہو جائے شبیہ اگر ہو جائے ہم کو آپ کا دیدار بھولی میں نکھر جائے گی رنگت اور بھی خوش رنگ رنگوں کی اگر ہو جائے ہم کو آپ کا دیدار بھولی میں اور ارزگا کی رنگوں کی شکل میں موقع غنیمت ہاتھ آیا ہے رنگوں کی شکل میں موقع غنیمت ہاتھ آیا ہے بنا ٹوٹے ہوئے رشتے سب ہی ہمار بھولی میں بنا ٹوٹے ہوئے رشتے سبھی ہمواد ہولی میں اور نہ کوئی ہندو مسلم ہے نہ کوئی سکھی عیسائی رنگوں سے ہو گیا رنگین سب سنسار ہولی میں اور عرض کیا ہے ایک سچائی ہے جو اب محسوس کرتے ہیں ہولی کے دور تو ہولی کے دوران کی جوانی آگئی بچوں پہ بورائے ہوئے ہیں سب جوانی آگئی بچوں پہ بورائے ہوئے ہیں سب تمنگر ہو گئے ہیں بڑے اور نادار ہولی میں اور کسے ہم سے محبت اور کس کو ہم سے نفرت ہے وہ بھر کر سامنے آتے ہیں سب کردار ہولی میں وہ بھر کر سامنے آتے ہیں سب کردار ہولی میں اور مقتہ بھی ملاجعہ فرمائیے عرض کیا کہ اٹھا کر ہاتھ کرتا ہوں دعا اللہ سے اکرم اٹھا کر ہاتھ کرتا ہوں دعا اللہ سے اکرم کسی کے دل پہ نہ آئے کوئی آزاد ہولی میں کسی کے دل پہ نہ آئے کوئی آزاد ہولی میں دوستو شکر گزار ہوں یقینہ یہ ہولی کے رنگ تھے ہولی کی تہذیب تھی ہولی کا پیغام تھا جو بلاہ کسی فرق کے کسی دھرم کے یا کسی صحبے کے یا آزاد کے یا شیخت کے دھیان بھی رکھتے ہوئے پر ایک سیدھی سیدھی محبتوں کی خطو کرتی ہولی سیدھی سیدھی محبتوں پیغام دیتی ہے میں ایک شیخ گزل کے چند شر پڑھ کے اپنے بڑے بھائی جناب کملیر دلندر صاحب پتا ہوں گا آپ نے بارہا سنا کہ وہ بہترین کی ادکار ہیں وہ بہترین کٹاکش کرتے ہیں وہ بہترین ویانکار ہیں تمام مختلف قسم کے ویبین پرکار کے کوڑوں کو سمیٹ کر اپنی شائری کا حصہ بنانا ان کی ایک بہترین عادت رہی ہے اور یہی ان کی کانگیابی کا کی زمانت لینے میں ان کو دعوت دیتا ہوں اس سے پر چند شیر میں ان کے سرپانے پڑھتا ہوں تھی لوگوں میں تذکریں ہیں میرے انتخاب کے لوگوں میں تذکریں ہیں میرے انتخاب کے لکھنے لگا ہوں شیر میں جب سے شباب کے لکھنے لگا ہوں شیر میں جب سے شباب کے لکھنے لگا ہوں شیر میں جب سے شباب کے اور وہیں ہیں جس نے خار ببولوں کے ہر جگہ بہترین جس نے خار ببولوں کے ہر جگہ پودے اگا رہا ہے وہ گھر میں گلاب کے پودے اگا رہا ہے وہ گھر میں گلاب کے اور الفت کی داستان تھی جن میں لکھی ہوئی نفرت نے پھار ڈالے ورق اس کتاب کے اور عرض کیا کہ تہزیب مغربی میرے گھر میں جبا گئی بیٹی نے کر کے رکھ دیئے ٹکڑے نخاب کے اور سر مقتہ شیر ملاجہ برمائیے کہ قیدی کی طرح کٹ رہا ہے وہ زندگی قیدی کی طرح کٹ رہا ہے وہ زندگی پر جب سے قدر دیئے ہیں اس نے اقاب کے اور مقتہ کا مراجی شکیہ مقتہ شیر ملاجہ برمائیے کہ اکرم میاں بتائیے کیا بات ہو گئی اکرم میاں بتائیے کیا بات ہو گئی پڑتے نہیں پڑتے نہیں ہیں پہل زمین پر جناب کے پڑتے نہیں جو پہل زمین پر جناب کے دوستو جی جی شکریہ دوستو محبت ہیں اور آئیے میں اس کی بارگاہ میں چھتا ہوں اس کے حضور چھتا ہوں جو آپ کے شہر کی آپ کے ذلے کی ناک ہے شان ہے آن ہے بان ہے جس نے اپنی ان فرادیت اپنے پرسنل اپنے ذاتی دوستو سے شاہری کو نکھارنے کا ہونہ دانا ہے اور اسی فن نے دنیا نے اسی فن کے سبب دنیا نے اس کے شخصیت کو روحہ بانا ہے وہ جناب کمریر اندر کی استحبال دیکھیں ہمارے اکبال بھائی کا آوان بہر اچھے شہر ہمارے اکبال بھاسی صاحب اور ابھی آپ نے سنا کتنے اچھے شہر انہوں نے ہولی پر سنائے یہی راشتری اکتہ کا پرتیخ ہے کہ ہندو تیوہاب اور ہمارے مسلمان بھائی کتنے اچھے شہر ہولی پر کہتے ہیں یہی تو محبت ہے ہندوستان کی محبت ہے دیکھیں اس سمیں چناؤں کا سمیں پر دھانی کے چناؤں کا سمیں ایک نیاغیت پر دھانی پر سنا رہا ہوں یہ ساکر کہ گھر کے کھڑے بھائی ہیں ان کے جتائی گھر کے کھڑے بھائی ہیں ان کے جتائی چلو چلی بھاؤ جی ہم واتے ہیں آئی چلو چلی بھائی ہیں گھر کے کھڑے بھائی ہیں سو بھائی ہوتا ہے کہ کوئی گھر کا کھڑا ہوتا ہے تو اچھا ہوتی بھائی کوئی جی جائے گھر کے کھڑے بھائی ہیں ان کے جتائی چلو چلی بھاؤ جی بھائی ہے چلو چلی بھاؤ جی پہلا بند ہے بھائی ہے تو سب کا بلاویں مالاگے بھائی ہے تو سب کا بلاویں مالاگے تب سے ہیں دوری رہے جب سے ہیں جاگے واتے ہیں درواویں مالاگے بھائی ہے دوری رہے جب سے ہیں جاگے بھائی ہے درواویں بد دنوری ہیں بھاؤ گے بھائی ہے درواویں بد دنوری ہیں بھاؤ گے ہم واٹے دے آئی چلو چلی بھاؤ جی دوزہ بندہ ہے کہ دیر جو لگئی ہو تو بھیڑ بڑی جائی ہے دیر جو لگئی ہو دیر جو لگئی ہو تو بھیڑ بڑی جائی ہے ہمریو اوتمریو یا واٹ بڑی جائی ہے دیر جو لگئی ہو دیر جو لگئی ہو تو بھیڑ بڑی جائی ہے ہمری اور تمریو یا واٹ بڑی جائی ہے اپنا پڑو سی یا چلو کری جائی ہے بچن کی خاتر ہم لائی بھی مٹھائی چلو چلی بھاؤ جی بچن کی خاتر ہم لائی بھی مٹھائی کی کاندھے پر بھاؤ جی ہم تو ہی کا بیٹھار لے سب تھکان دور ہوئی تو ہی کا نیہار لے سب تھکان دور ہوئی تو ہی کا نیہار لے بچن کی خاتر ہم تو ہار بھائیا ہن تو ہمار مائی بچن کی خاتر ہم تو ہار بھائیا ہن تو ہمار مائی چلو چلی بھاؤ جی ہم واتے دے آئی ہم واتے دے آئی ہم تو ہمμέ بھائی جتا جن آتن کی لئے یہ بند ہے جب دھورندھر کہیں حق یاپن تو جانو واٹ بہت کیمتی ہے یہی کا تو مانو جب دھورندھر کہیں حق یاپن تو جانو واٹ بہت کیمتی ہے یہی کا تو مانو اور کون ہے کون ٹھیک بردھان یہی کا پہچانو تھیک بردھان یہی کا پہچانو واٹ دے ہو جرور واٹ دے ہو جرور کرو نہ ڈھلا آئی چلو چلی بھو جی ہم واٹ دے آئی چلو چلی بھو جی تھانے کاب سمدھت پڑھنے گئے وہاں پر کیا کیا اان ہو گوا ہم نے پیتا جی سے کہا کہ نمترن پتر آیا ہے تھانے کے کب سمڑن میں بلائیا ہے ہم نے پیتا جی سے کہا نمترن پتر آیا ہے تھانے کے کب سمڑن میں بلائیا ہے پیتا جی بولے کیا جروری ہے ہم نے کا مجبوری ہے آیوجن کافی شاندار ہے آیوجن کافی شاندار ہے آیوجن کافی شاندار ہے آیوجن کافی شاندار ہے پیتا جی رواسے ہو کر بولے جاؤ بھگوان کرے صحیح سلامت واپس آؤ پتہ جی رواسے ہو کر مولے جاؤ صحیح سلامت صحیح سلامت واپس آؤ دوسرے دن سام کو پانچ پجے پہنچ گئے تھانے وہاں پر کچھ چہرے ملے جانے پہچانے پہلا کبھی تھا پہلا بیرس کا کبھی تھا پہلا تھا بیرس کا کبھی پورے دیس میں اس کی تھی چھبی پہلا تھا بیرس کا کبھی پورے دیس میں اس کی چھتی چھتی اچھا بھی لیکن وہاں بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا ہم نے کہا ہے بیر ساوتار رو کیوں رہا ہے یار ہم نے کہا ہے بیر ساوتار رو کیوں رہا ہے یار وہ بولا دادا آپ کو دلگی سواتی ہے ہم نے یہاں کئی بار ہتنے کا پریاس کیا مگر کیا کریں ہسی نہیں آتی ہم نے کئی بار ہتنے کا پریاس کیا ہم نے کہا ہے لیکن کیا کریں ہسی نہیں آتی ہے دوسرا بھاٹی سے لاچار تھا کی عتقار تھا دوسرا بھاٹی سے لاچار تھا چاہرہ کی عتقار تھا نام تھا سیر سنگھ سیر وہ بولا یہاں تو بہت ہے اندھیر جو بھی وردی بینکے آتا ہے اب یہ کس جرم میں آیا ہے ڈانٹ کے چلا جاتا ہے تیسرا ہاتھ ہی کبھی تھا بینہ باتوں کے ہنس رہا تھا ہم پاگل ہیں یہ سندھ کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر اس کے جان میں کوئی نہیں پھر رہا تھا تیسرا ہاتھ ہی کبھی تھا بینہ بات کے ہنس رہا تھا ہم پاگل ہیں یہ سندھ کرنے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر اس کے جان میں کوئی نہیں پھر رہا تھا چوتھا کوئی دوری پر بیٹھا ہوا تھا بال تھے تھوڑے بال تھے چھوٹے داری تھی گھن تھی ہم نے پوچھا آپ کا پرچے وہ بولا ہم اس تھانے کے ہیڈ بونسی ہم اس تھانے کے ہیڈ بونسی ہم بیٹھے نہیں ہیں بٹھائے گئے ہیں یہ کبھی لوگ بھاگنا جائے سے ڈیوٹی پر لگائے ہیں ہمارے صاحب بھی کبھی ہیں وہ کبھیتائیں پہلے ملجموں کو سناتے ہیں جب ملجم بےہوس ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں ہر بھاگ میں کوئی نہ کوئی کبھی ہے کہ وہ بولا کہ ہمارے صاحب بھی کبھی ہیں پہلے ملجموں کو کبھیتائیں سناتے ہیں جب وہ بےہوس ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو بلاتے ہیں ان کی کبھیتاؤں کو سننا ہماری مجبوری ہے کیونکہ پولیس بیواغ میں انفاسن بہت جروری ہے کیونکہ پولیس بیواغ میں انفاسن بہت جروری ہے نہیں سنیں گے تو کسی نے کسی دھارہ میں دھر دیے جائے گے لائن حاضر کر دیے جائے گے یا نہیں سنیں گے تو کسی نے کسی دھارہ میں دھر دیے جائے گے لائن حاضر کر دیے جائے گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے لکڑی بھری ٹرک جا رہے ہیں اور ہم ہیں ان پاگل کمیوں کو بچا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس چونٹی کے سامنے سے لکڑی بھری ٹرک جا رہے ہیں اور ہم ہیں ان پاگل کمیوں کو بچا رہے ہیں ہم ہیں کہ ان پاگل کمیوں کو بچا رہے ہیں یعنی کب سمجھل نہ ہوتا تو سو دو سو کما لیتے بچوں کے لئے رنگ اور پشکاری ہی لا دیتے جیوان میں پہلی بار ہونی پر کھالی ہاں گھر جائیں گے پتنی کو کیا مو دکھلائیں گے جیوان میں پہلی بار کھالی ہاں گھر جائیں گے پتنی کو کیا مو دکھلائیں گے یعنی تھانے میں اسی طرح کم سنبڑن ہوتے رہے ہم تو منا موت مر جائیں گے ہم تو منا موت مر جائیں گے اس گروڑ کتھا کو سن کر ہم نے پچاس کا نوٹ نگالا ہم نے کہا ٹھیک ہے پچاس کا نوٹ سنبھال لیں ہم کو یہاں سے کسی طرح نکالیں ہم نے کہا کہ یہ پچاس کا نوٹ سنبھال لیں ہم کو یہاں سے کسی طرح نکالیں وہ بولا آپ پیچھے والے گیٹ سے نکال جائیں وہ بولا آپ پیچھے والے گیٹ سے بھیر پنکیات یہاں چاہے گے وہ بولا کہ آپ پیچھے والے گیٹ سے نکل جائیں لیکن جاتے جاتے ایک سفت کھائیں کہ اب کبھی تھانے نہیں آئیں گے اور آئیں گے تو کبھیتائیں نہیں سنائیں گے کبھی جی آپ ہماری سچ مانیں آپ ہماری مانیں کہ ہم سب پردیس والے نالائک نہیں ہیں لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ اس دیس کے تھانے ابھی کبھیوں کے لائک نہیں ہیں